ہمارا پہلے ٹاسک ہے tooltip.html سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ سمپلی ایک فائل کریئے کرتا ہوں اس فائل کا نام دیتا ہوں tooltip.html اور اس کو اوپن کر لیتا ہوں میرے پاس سبلائن ٹیکس ٹوڈیٹر ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہے ہمیں اس میں بہت زیادہ کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی کوڈنگ کرنے میں ہمیں کافی اس میں آسانی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا جیسے میں نے ڈاؤنلوڈ لکھا تو اس نے سجیشن دے دی کہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہیڈ کا ہیڈر کا یا ڈاؤن سے ڈاؤن سے ڈاؤن سے ڈاؤن تو ان میں سے جو بھی ڈاؤنلوڈ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں سجیشن مل جاتی ہے تو یہ فائدہ ہے مطلب کہ اس ٹیکس ایڈیٹر کا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی جو نوٹ پیڈ ہیں یا دوسرے ٹیکس ایڈیٹر ہیں ان میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی اور اس میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ ملٹی سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں بہت سیمپلیس ٹاسک ہے ہمارا یہ ہے تو یہاں پہ میں ایک بٹن ایڈ کرتا ہوں اور اس بٹن کا نام میں رکھ دیتا ہوں ٹول ٹپ اور اس بٹن کے اوپر میں ایک ٹائٹل ایڈ کروں گا اور اس ٹائٹل کو اس کا ٹائٹل میں لے دیتا ہوں اس کا ٹائٹل میں لے دیتا ہوں ٹول ٹپ اس کو میں سیمپلی سیف کر کے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اپنے براؤزر میں اوپن وید گوگر پرو تو یہاں پہ جیسے ہی میں اس کے اوپر ہور کرتا ہوں ماوس لے کر جاتا ہوں تو ہمیں ایک چھوٹا سا پاپ اپ نظر آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوئے اس اس ٹول ٹپ تو اس ایک سیمپلسٹ فارم ہے یہ ٹول ٹپ کی کہ آپ کسی بھی ٹائٹل پر جب ٹائٹل ایڈ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی اس کے اوپر ماوس ہور ہوتا ہے تو وہ ٹیکس لکھا ہوتا ٹائٹل میں وہ ٹول ٹپ ہوتی ہے اور وہ شو ہو جاتا ہے تو اس کو مزید سٹائل کرنے کے لئے ہم سی ایس ایس کی کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم بوسٹ ٹپ کو فالو کریں گے جو کہ ایک سی ایس ایس کا فریم ورک ہے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سا ریکوڈنگ سے بچ جاتے ہیں سمارٹ ورک سے جتنا بھی ہمارا کام ہوگا ہم سمارٹ ورک کی ٹیکنیک ہی یوز کریں گے تو میں جاتا ہوں گوگل پہ اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ بوسٹ ٹپ فور تو میں یہاں پہ بوسٹ ٹپ فور کی لنکس پہلے میں ایڈ کروں گا اپنے اس سکرپٹ میں تو اسی ایس ایس کے لئے لنک ہے اس کو یہاں سے کپی کر کے سمپلی یہاں پہ ٹائٹل کے بعد ٹیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جی ایس کے لئے کوپی کر کے اس کے نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں تک ہماری بوسٹ ٹپ ایڈ ہو گئی اس کے بعد ہم نے جو بوسٹ ٹپ میں ہمیں پول ٹپ کا مطلب سلوشنز ملتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کتنے بھی ہم ٹاسک کریں گے وہ ہم ڈاکومنٹیشن سے ہی لیں کیونکہ وہ آثینٹک سلوشنز ہوتے ہیں اور وہ لینگویج یا اس فریم ورک کی پروائیڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹول ٹپ ان بوسٹ ٹپ کو تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک لنک آیا ہے ٹول ٹپ بوسٹ ٹپ کا میں اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ان تینوں نے کوڈ دیا ہوا ہے ایک ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے بٹن دیا ہوا ہیں یہ کچھ اور ان کے اوپر ٹول ٹپس شو ہو رہی ہیں تو ہم بسکلی بٹن ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد بٹن کچھ چیزیں جو یہاں پہ مسنگ ہیں پروپرٹیز وہ ہم ایڈ کریں گے جس طرح کہ ٹائپ بٹن ہے کلاس ہے اس کے بعد ڈیٹا ٹوگل ہے اس کے بعد ڈیٹا پلیسمنٹ ہے اور ٹائٹل ہم نے دیا ہوا ہے تو میں یہ اس کے چار اٹریبیوٹس کوپی کر کے بٹن کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں سمپلی اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پروائیڈ فنکشن دیا ہوا ہے پری ڈیفائنڈ ہے اور اس کے اندر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹول ٹپ ایک فنکشن یہ ایک میتھڈ کار ہو رہا ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس بوسٹ لیبریز میں پڑی ہوئی ہے اس لئے ہم جسٹ اس فنکشن کو یہاں سے پاکی کریں گے جاو اسکرپ کا فنکشن ہے اور باڈی کلوز ہونے سے پہلے اس کو میں یہاں پر سکرپ کا ٹائگ کر کے اس کے اندر یہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو جاو اسکرپ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اسکرپ کا ٹائگ یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر ہم جاو اسکرپ کو کوڑ کر سکتے ہیں اس کو سمپلی میں جسٹ سیو کر کے اپنے فائل کو ریفریش کرتا ہوں اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ بٹن کا جو سٹائل تھا وہ بھی چینج ہو گیا اور اس کے لیچے ٹول ٹپ بھی شو ہو گیا اس کے اٹریبیوٹس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں ابھی میں پھلال بٹن کو تھوڑا سا سٹائل کر دیتا ہوں اگر باڈی کو پیڈن دے دوں میں ان لائن سٹائل کر رہا ہوں سٹائل کا ٹیگ لگا کہ میں باڈی کو پیڈن دے دیتا ہوں فاریونکل 5% تو ہر طرف سے 5% پیڈن ہوگی باڈی کے اندر اس کو سیئر کر کے میں یہاں پہ ریزرڈ دکھاؤں ہمارا بٹن یہاں پہ آ چکے اس کے بعد یہاں پہ جتنی بھی کلاسز ہیں ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح کہ یہاں پہ اس نے بی ٹی این کلاس لگائی اس کے بعد بی ٹی این سکینجری لگائی ہوئے ہیں ہاں پہ بی ٹی این پرائنگری یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد ڈیٹا ٹھوگا ہمارا ٹول ٹپ ہی ہوگا اس کے بعد ڈیٹا پلیسمنٹ ہے اگر میں باٹم کر دوں تو ٹول ٹپ ہمارے بٹن جب ہور ہوگا ٹول ٹپ نیچے کی طرف شو کرے گا اس کو میں جس سیو کر کے اس کو ابھی مگر ہور کرتا ہوں تو ہماری ٹول ٹپ ہے وہ ٹاپ پش ہو رہی ہے اس کو میں ریفرش کرتا ہوں ہم نے جو بٹن کا کلر چین کیا تھا وہ بھی ہو گئے اور ہماری ٹول ٹپ ہے وہ بھی باٹم میں ڈسکلی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت سمپلیسٹ اور ایزی ٹاسک تھا ہمارا پہلا ٹاسک تھا تو اسی طرح ہم جو باقی ٹاسک کریں گے وہ بھی اس طرح ہم سمارٹ ورک سے کریں گے ہم سلوشنز جھوٹیں گے فریج والی سلوشنز ہوں گے جو وہ ہم جوز کریں گے تاکہ ہمیں ہارڈ برکنگ نہ کرنے پڑے ہارڈ کوڈنگ سے ہم بچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاسک کے لئے